اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراس ٹیسٹی کچن آج ہم بنا رہے ہیں رنگ سموسا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ایک ٹی سپونز فیض زیرہ ایک ٹی سپون نمک اٹین ٹی بل سپون کوکنگ آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اب ہزبے ضرورت پانی ڈال کر اس کی ایک سوف سی ڈو تیار کر لیں گے ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے آئیے اب فیلنگ تیار کرتے ہیں میں نے دو سو چاس گرام آلو لیے تھے جن کو میں نے وائل کر لیا تھا اب اس کو اچھی طرح میش کریں گے اب اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ایک ٹی سپون سبا دھنیا اور ایک ٹی سپون لیمن جوز شامل کریں گے بری کٹا ہوا دھنیا ایک سمال سائز کا پیاس بری کٹا ہوا چار سبز میرچ بری کٹی ہوئی اور تھوڑی سی بنگوں بھی شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہماری فیلم تیار ہو چکی ہے اب سموسہ تیار کرتے ہیں اب میدے کا ایک چھوٹا پیڑا لیں گے اور اس کو اوول شیپ میں بیل لیں گے اب اس کو دونوں طرف سے چھوڑی کی مدد سے تھوڑا سا سیدھا کر لیں گے اب ہم فیلم کو ایک اونے پہ رکھیں گے اور اس کو بلکل نرم ہاتھوں سے آہستہ سے فول کر دیں گے اب چھوڑی کی مدد سے اس کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے یاد رکھیں کہ کٹ کو آپ نے صرف سینٹر میں لگانا ہے اینڈ تک نہیں لے کے جانا بڑھنا سموسہ ٹوٹ جائے گا اب سلری کی مدد سے اس کے کونرز کو سیل کر دیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ رول کرتے ہوئے اینڈ تک لے آئیں گے نرم ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کو مزید لمبا کریں گے اور اب اس کو گھوما کر دونوں ایجس کو ساتھ ملا دیں گے اور سلری کی مدد سے اس کو سیل کر دیں گے اسی طرح سارے رنگ سموسہ تیار کر لیں گے کوکنگ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک ایک کر کے لنگ سموسہ اس میں ڈال دیں گے اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کر لیں گے پانچ سے چھے منٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور لیجئے ہمارے رنگ سموسہ تیار ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگ گیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب پریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں